سلام علیکم ناظرین میں ہوں سائل خان آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل حسابی نیوز سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اس قاس قبر آج ایک بڑا خوشی اور تاریخی دن ہے ہماری پولٹیکل پارٹی کے لیے کہ بیہار پردیس میں امائیم پارٹی کو بیہار کی جنتہ نے نا صرف اپنے اوٹوں سے بلکہ اپنی محبتوں سے اتنا نوازہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیسے میں ان کا شکریہ دا کرسکوں مگر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک تاریخی کامیابی بیہار میں ملی ہے میں ساتھی ساتھ جو ہمارے بیہار پردیس کے ادھیاکش ہیں جناب اخترالیمان صاحب کا اور جنرل سیکرٹری آفتاب صاحب کا عادل صاحب کا اور تمام بیہار کے میرے پارٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کی بڑی سخت جدوجہد اور محنت رہی اور اسی محنت کا نتیجہ رہا کہ آج ہم کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ساتھی ساتھ میں ہمارے جو امائیم پارٹی کے ابزور جناب ماجد صاحب جو حدراباد کے سابقہ میر رہے ہیں جو پچھلے پانچ سال سے ریگولر بیہار کو جا رہے ہیں اور اخترالیمان صاحب کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا ہے میں ان کا اور جو حدراباد سے مہراشترا سے امتیاز جلیل صاحب آئے ڈاکٹر غفار خادری سید مہین تیروز لالا اور اتر پردیش سے ہمارے شوکر صاحب یہ تمام لوگ وہاں پر آ کر کئی دن بیس دن کیمپ کیے محنت کیے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں میں اس موقع پر جناب کشوہا صاحب کا بہن مہاوطی کا دیوندر یادف صاحب کا راجبر صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ آہ گرانڈ ڈیموکرٹک سیکلر فرنٹ بنا ہے ہم نے ساتھ الیکشن لڑا اور میں سیمانچل کی جنتہ کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مندلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا اور میں ان کو اتحقن دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہم نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ جب ہم نے بیہار میں اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ہم اس بات کا وعدہ کیے تھے اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمانچل سے انصاف کرائیں گے سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والوں سے پچھلے ساٹھ سال سے انصاف نہیں ہوا وہ نہ صرف بیہار بلکہ پورے بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے اسی لیے سیمانچل سے انصاف کی لڑائی یہ جاری رہے گی اور جو ہم کو سیمانچل کی جنتہ نے ہمارے امیدواروں کو وہاں پر بدھائق بنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھروسے پر پورا اترنے کی آہ کوشش کریں گے جو وہاں کے مسائل ہیں جو وہاں کا بیک ورڈنس ہے جو وہاں پر بار آنے کے بعد جو زمین کٹی ہے وہاں پر سکول ڈگری کالجز نہیں ہیں اسپتال نہیں ہیں چیزیں ہیں جس پر ہم کو ہمارے پورے بدھائق مل کر اس پر پوری کوشش کریں گے اور جو بھروسہ اور اعتماد ہم پر کیا گیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی پوری محنت کریں گے اور جو ہم نے عوام سے وعدے کی اعتماد تھے اس کو پورا کرنے کی ہم آہ پوری کوشش کریں گے میں پھر سے بیہار پردیش کی جنتہ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ہم کو اپنی محبتوں سے اپنے آشروات سے اپنے اوٹوں سے نوازہ ہے ہم اکیس کینیڈیٹ کھڑا کیے تھے اور اس میں سے پانچ کامیاب ہوئے جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے وہاں پر جائیں گے کیوں ہم کو ناکامی ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں اس کو ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے اور بیہار میں ہم ایک پہلے اس سے زیادہ ہم ایک بڑی پولیٹیکل فورس بننے کی پوری کوشش کریں گے میں ساتھی ساتھ بیہار کی جنتہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آہ اس کرونا کے وائرس کے دوران بھی نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کیا یہ بڑا ہی ان کا بے باقی کا کام تھا اور بڑا ہی بہدوری سے انہوں نکل کر آہ بھارت کی جمہوریت کو بیہار کے جمہوریت کو الیکشن محصہ لیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں نے جیسا کہا ابھی کہ یقینا کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی آہ خامی ہوگی جس کے وجہ سے ہم نے وہاں کی عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے اس پر ہم بیٹھ کر بات کریں گے جناب خمر اندہ صاحب سے اور ان ہم کمزوریوں کو دور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس سیٹ کو اس پر کامیابی حاصل کریں گے سر آپ کو پندر آہ تقریباً پندرہ دن مہا پر کیمپیننگ کیے اور آہ پچاس سے بھی زیادہ سبھائیں کیے تو کیمپیننگ کے دوران آپ نے کیا دیکھا اور یہ جو نتیجے آئے ہیں اس کو کیسا آنکھ دے ہیں سر میں آہ مہا پر کم پینسٹھ سبھائیں میں نے کی آہ جناب کشوہا صاحب کے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے آہ بہجن سماج پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے کیمپیننگ میں حصہ لیے تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ہم کشوہا صاحب کو اپنا چیف منسر کینڈیٹ بنا کر پیش کیے تھے ہم تو اس آہ ڈیموکریٹک سیکلر فرنڈ کے لیے ہم محنت کر رہے تھے اب جو اب تک جو نتیجے آئے آہ وہ ہماری آہ کیا بولنا چاہیے ہماری خواہش کے برقس ہیں اس کا اپوزٹ ہے اب جو نتیجہ ہے جو بھی ہے اب تک جتنا آیا بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے یہ تو بیہار کی جنتہ کا فیصلہ ہے اور جمہوریت میں عوام کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے تو اب میں کون ہوتا ہوں جب اتنے بڑے بڑے سیفالوجسٹ آہ ان کے پریڈکشن غلط نکلے تو سعودی نویسی تو ٹوینکل 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 ہٹل سٹار ہے تو ہم تو اپنا جو کام کرنا تھا ہم کیے اب دیکھئے فائنل نتیجہ جب آتا ہے جب ہی آہ کچھ بتایا جا سکتا ہے فائنل نتیجہ اگر ضرورت بڑی تو کیا آر جیڈی کے ساتھ جائیں گے سر دیکھئے پرسات صاحب ہماری لڑائی جو ہے سیمان چل کے انصاف کے لائی رہی ہے اور میں نے ابھی شروعات میں یہ کہا کہ سیمان چل نہ صرف بہار بلکہ بھارت کا سب سے بیک پڑ ایریہ ہے اور جتنی پارٹیز کو ان کو ستہ ملی اختدار ملا انہوں نے سیمان چل سے انصاف نہیں کیا مثال کے طور پر جتنے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں وہ یا تو پٹنا نلندہ یا پھر درونگا کے طرف میں بنائے گئے ایمز لایا گیا تو سیمان چل کو اس سے محروم کر دیا گیا ایک گورمنٹ کا ہسپٹال سیمان چل میں نہیں ہے ہر سال بار کی وجہ سے ہزاروں اکر زمین کٹ جاتی ہے فصل برواد ہو جاتی ہے اور فصل کا ان کو معاوضہ جو تین ڈسمل زمین ملنا یا اس کا معاوضہ ملنا وہ نہیں ملتا سب سے زیادہ پلائن وہاں کے نوجوان ڈلی ہریانہ پنجاب جا کر وہاں کی خیتوں میں کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے سیمان چل کا ڈیولپمنٹ اور ہمارا ہم میں نے آپ کو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثت ممبر آف پارلیمنٹ میں نے ایک پرائیوٹ ممبرز ویل بھی پارلیمنٹ میں دیا تھا کہ آرٹیکل تری سیونٹی ون کے تحت ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کانسل بنایا جائے جس طرح ہیدراباد کرناٹک ریجن میں بنایا گیا تھا کیونکہ جب تک وہ بنتا نہیں اس علاقے سے انصاف نہیں ہوگا تو سیمان چل کے انصاف کی لڑائی ہمارے لیے بہت عزیز ہے بہت خریب ہے اور ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے آپ کے سوال کا جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب پورے ریزرل سام میں آ جائیں گے کس پارٹی کے پاس کتنے ایمیلیز جیتے اس کے بعد ہم فیصلہ لینے کے موقع پر رہیں گے مگر میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ ہمارے جو پانچ ایمیلیز ہیں اور ہمارے جو بیہار پردیش کے ادھیاکشن میں ان سے بھی بات کروں گا ان سے بھی ہم لوگ بات کر کے ان سے پوچھیں گے ان کا مشورہ لیں گے اور اس کے بعد جب سام میں پورے نتیجہ آئیں گے وہ دیکھ کر پھر کچھ فیصلہ لیا جائے گا ابھی 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 اس پر میں کیسے بتاؤں گا نہیں اب دیکھیں افس اینڈ بٹس میں مت بات کریے جب پورا نتیجہ سام میں آ جائے گا ابھی بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے ابھی ایک ساٹھ ستر لاکھ اوٹ ابھی ابھی کاؤنٹنگ ہونا باقی ہے تو ہر پارٹی کے پاس کتنے ایمیل ایز ہیں کون وہ میجک نمبر ون ٹوئنٹی ٹو کے کو پار کرتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا سیمانچل کے ڈبلپمنٹ کو لے کر اگر کوئی بڑا کومن مینمم پروگرام کے ساتھ سیمانچل کے ڈبلپمنٹ کو لے کے آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا آپ اس کا سمرکن کریں گے پہلے تو ریزلٹ تو آنے دیجئے نا دیکھئے پہلے تو ریزلٹ پورا فائنل ریزلٹ آنے دیجئے نہیں نہیں کیا صاف ہے بتایا میرے تو صاف نہیں دکھ رہا ابھی تک تو کوئی صاف ہی نہیں ہے ابھی تک تو کوئی یہ کبھی دھر کبھی ادھر یقیناً کلیف آنگر ہوگا بٹ نتیجہ تو آنے دیجئے پھر بات کرتے ہیں ہم میں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے بیہار کے عدیقش اور ایمیل ایز ہم سب بیٹھیں گے بات کریں گے اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے کتنا ہم کو نہیں بولا گیا کیا کیا نہیں بولا گیا اگر پورے پانچ سال میں اگر کسی پولیٹیشن کو اگر گالی دی گئی ہے تو اگر آپ ٹاپ تری نکالیں گے تو ٹاپ تری میں ہمارا نمبر آئے گا کیا کیا آپ نے کچھ باقی نہیں رہا نا بولنے کے لیے اب تو بی ٹیم سی ٹیم اورٹ کٹوا پیسے لیتے ہیں فلان کرتے ہیں اب ہم ہلیکاپٹر میں اڑ رہے تو کہا کہ پٹرول فلان ڈال رہا ہے ریزلٹ آ رہے ہیں تو کوئی کہتا آئے کہ دیکھو ان کا ایک کام ہو گیا تو یہ سب باتیں بھی تو سامنے ہیں نا ہمارے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا ہم بیٹھ کے بات کریں گے لیکن سر سوال سوال جو بھی کیا وہ وہ اسی سوال کو نصر سے ہوا سیمانچل کا ویکار سب سے اپورڈنٹ ہے اور اس کے لیے سرکار بنانے میں کوئی ویکار آپ اپنی باتیں ہیں یا سرکار کو کچھ اس طرح کا سپورٹ کرنا جیسے تیلنگانہ میں ایک روستہ ہے باہر سے سپورٹ کر دینا یا اس کو سمرتن گوشت کر دینا ایک منٹ تیلنگانہ میں ٹی آر اس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے نا یہاں پر پورا ریزلٹ آ جانے دیجئے نمبرز آ جانے دیجئے پھر آپ میں آپ کے سام میں حاضر ہوتا ہوں میں کہاں جاؤں گا باگ کے آپ لوگ چھڑ کے ہم تو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں جواب دیں گے جب آپ کو پورا پورا فائنل ریزلٹ آ جانے دیجئے فائنل ریزلٹ آنے دی پھر ہم بتائیں گے آپ کو نہیں ارے دیکھئے نا کہ ریزلٹ جب آئے گا جب ہی ہم آپ کے سوال کا جواب دے پائیں گے آپ اس پوزیشن میں مرچے بولیں گے سپیکولیٹ کرو میں کیوں سپیکولیٹ کروں گا میں تو آپ کے سام میں جب فائنل ریزلٹ آ جائے گا آپ کو بھی اندازہ ہوگا مجھے بھی اندازہ ہوگا تب فیصلہ کریں گے چلی آپ کا شکریہ بہت بہت کم سے کم آپ تو سمجھے آپ سمجھ گئے بہت بڑی بات ہے سوال پورا سن لیچے سر آپ نے چنال لڑا پانچ کیتے کیتے ہیں جہاں آرہے بھی جیتی رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بیجبی کو روکنے کے لیے آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے تھے ایک طرح سے جن طاقتوں کو روکنے کے لیے آپ کام کرتے رہے انہی کو انڈریکٹلی مدد کر دیا آپ نے ابھی وہ ہی بولا جا رہا ہے سر آپ کے ساتھ انڈیپیڈنٹ ایمینوں کو لے کے بنانے کی بات ہو رہی ہے دیکھئے مدیہ پردیش میں تو میں نہیں لڑا میں کیا اڑکے گیا تھا مدیہ پردیش کو گجرات میں نہیں لڑا کیسے ہار گئے بھئے کرنا ٹکا ہار گئے کتنا بولیں آپ بولیے مجھے مجھے فرق نہیں پڑتا سنیے دیکھئے آپ اگر اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بھارت میں سیمانچل کا اوٹر کسی کا غلام ہے یا نوکر ہے تو ہم اس کے ذہن کے جالوں کو صاف کر دی ہے بھی اوٹر سپریم ہے اوٹر کسی کا ہوسٹیج نہیں ہے جو کسی کو پسند کرے گا اس کو اوٹ دے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم کیوں لڑے ارے میں لڑوں گا بھائی بنگال لڑوں گا یوپی لڑوں گا بھارت کا ہر الیکشن لڑوں گا مجھے کیا پوچھنا پڑے گا کسی سے میں لڑوں یا نہ لڑوں میں اس لیے میں اس لیے لڑوں گا کیونکہ مجھے ڈیموکریسی میں بھروسہ ہے میں اس لیے لڑتا ہوں تاکہ وہ جو وائسلس لوگ ہیں جن کو ڈرا کر کچل کر ان کا کام نہیں کیا جاتا ان کی آواز بن کے ان کی لیڈرشپ کو پیدا کیا جائے تو یہ تو خوش ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم بھارت کی جمہوریت میں ڈیموکریسی میں کانفیڈنس کو بڑھا رہے کیوں لڑے کیسے لڑنا کیا بھائی میں کیا میں کسی کے ماتحد کام نہیں کرتا میری پارٹی ہے مجھے اختیار ہے اپنی پارٹی کو پھیلانے کا پانچ سال پہلے ہم چھ سیٹ پہ لڑے تھے ایک میں بھی کامیابی نہیں ملی تب کس کا نقصان ہوا کس کا فائدہ ہوا جھارکن میں لڑا ایک سیٹ نہیں جیت پایا کس کا نقصان کس کا فائدہ ہوا مہراشترہ ہم لڑے آپ ہی جا کر بیٹھ گئے شیف سنا کے گود میں ہم تو نہیں بیٹھے نا تو یہ یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی زندہ رکھیں سیکولیرزم کو ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بس کریے آپ نہیں زندہ رکھیں سیکولیرزم کو آپ خالی ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر گیان دیتے ہیں زمین پر آپ نہیں جاتے آپ ان کا صرف ایک آٹیکل لکھ دو اخبار میں ٹی وی پر جا کر گیان دے دو اور اوی سی کو گالی دے دو دو گالی آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے نہیں میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں سب میں ان تمام لوگوں میں ان تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم آئیم پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے میں ان سب کو جواب دے رہا ہوں سنیے سنیے پہلے نمبر ون کے سوال آپ کے سوال میں تو شکریہ دا کیا نا میں تو جناب کشوا صاحب کا بہن مایواتی کا جناب راجبر صاحب کا دیو اندر ریادہ صاحب کا شکریہ دا کیا بیہار کی جنتہ کے ساتھ میں تو شکریہ دا کیا ان کو ہم تو سب ساتھ مل کے لڑے یقیناً وہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے لیکن آپ کا ووٹ ادھر ٹرانسفر نہیں ہوا بہوجن سمجھ پارٹی سے بیکی سیٹ پہ رہی اور دیکھیں دیکھیں الیکشن ہے الیکشن ہے ہم تو اپنی طرف سے پوری محنت کیے جو استجوع کیے بلکہ بہوجن سمجھ پارٹی کے کئی ایسے کینیڈیٹس تھے جو ہم کہہ رہے تھے کہ سر آپ اور مخامت پر آئیے ہم نہیں جا سکے کیونکہ وہ شیڈیول اتنا ٹائٹ تھا مگر ہم تو کوشش کیے اخلاص کے ساتھ کوشش کیے پوری نیکنیتی کے ساتھ ہم کوشش کیے ہاں بلکل دو ہزار باویس میں اتر پردیش میں امائیم دوبارہ چناؤ لڑے گی سنیے 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 دوبارہ چناؤ لڑے گی پہلے جو کمزوریاں تھی ہم نے تھوڑا اس کو دور کیا ہے بڑی طاقت کے ساتھ لڑے گی کس کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے وہ وقت ہی بتائے گا مہر ہم تو لڑیں گے بنگال سر بنگال بنگال کیوں 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 ارے بھئی ہر جگہ لڑنا چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی ہم کے انجیو ہے کہ سمینار کر آکے پیپر رپریزنٹ کر دیں پولیٹیکل پارٹی ہے لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے لڑنا چاہیے بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور بھارت کی جمہوریت میں جو سیکشن کی آواز نہیں ہے اس آواز کو پہنچانا ضروری ہے تو اس میں کیا بری بات ہے لڑنا چاہیے جیتیں گے ہاریں گے وہ تو جو انتہائی کرے گا اللہ بتائے گا لڑنا تو ضروری ہے نا دیکھئے 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 صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارا پہلا الائنس ہوا دیوندر یادف صاحب کی پارٹی سے سماجوائی جنتہ دل سے اس سے پہلے کشوہہ صاحب بی ایس پی سے الائنس کر چکے تھے راجبر صاحب کے ساتھ ہم لوگ بعد میں گئے تو یہ بیہار کے الیکشن کے حد تک ہوا ہے یو پی میں کیا ہوگا میں ابھی کسا بتاؤں گا آپ کو میں بھی کسا بتاؤں گا سر تلنگانہ میں کیار ایس پٹیپوس بری طرح آ رہی ہے کہیں خطرے تھی بونٹی نہیں سر آنے ملے گا بری طرح کہاں آ رہی کہاں بری طرح ہزار اوٹ سے ہارے گیارہ سوٹ سے ہارے ریز ریز ریزر تھن تھا وہ کوئی بات نہیں بہت لوگاں دستک دیتے دستک دینا ہے دستک دیتے دستک دینے سے کیا ہوتا جب گھنگرج ہوں گی تو دستک بجھ جاتی نا اس میں دستک دیتے بہت سے لوگاں دستک دے رہے پچاس سال سے دستک دے رہے کیا ہوتا اس سے دینا چاہیے کوئی بات نہیں سر آپ کے گھر دلنگانہ میں جیتی کی تعداد پڑھ رہی ہے چار چیٹے ایمٹی کی جیتی یہ ایک حالی میں آج کا جو ریزرٹ ہے اور آپ باہر سناؤ لڑ رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا کہ اپنے راجے میں آپ پنجور ہو رہے ہیں میں ہارا کیا نہیں میں ہارا کیا نہیں آپ کا ٹی وی نائن کی بہت ہی بدتمیزی کی نیوز تھی آپ کی ٹی وی نائن کو اگر چمچا گری کرنا رولنگ پارٹی کی تو چمچا گری کرو مگر ہر بار ہمارے کھندے پہ رکھ کے اپنی منافقت دکھانے کے لیے مت کرو ٹی وی نائن کو ذمہ داری سے نیوز ڈالنا چاہیے کسی کا غصہ آپ میرے پہ کیوں نکال رہے بھائی ہارے آپ جیتے آپ نہیں آپ کیا کرے میرے سے کیا تعلق بھائی میں اویسی بیہار میں چلے گئے آپ کو کیا معلوم میں کیا کر رہا کہنے کرا تو یہ جو ہے نا یہ بس تلوے چاٹنے کی جو پالیسی ہے وہ مت کرو پلیس سوال کرو بولتا ہوں میرا متعلق بھی نہیں اس سے میرے کو معلوم تک بھی نہیں آپ نیوز چلا دیئے کیا بولتا ہوں نہیں گورنمنٹ کے پاس کیسی آر کے پاس ہوا نمبر بڑھ جانا ایسا نمبر بڑھانا ہے تو کرو ہم ہمارا ہی خندہ ملانا آپ کو مضبوط خندہ ہے کمزور خندے پہ تو کھڑے تو گری آتے آپ نو پرابلم ہم آرے بنگال کو آرے بنگال کو آرے آرے اب برابر آئیں گے بنگال کو مرشید آباد بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے عدی رنجن چودری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے وے مسلمانوں کا عدی رنجن چودری کو بتانا چاہیے کہ اپنی کونسٹنسی میں مسلمان اتنے برے حال میں کیوں ہے عدی رنجن چودری کو بتانا چاہیے کہ انہیں مسلمانوں کے لیے کیا کیا عدی رنجن چودری تم جانو جان لو اس بات کو کہ اوٹ ہمارا راش تمہارا نہیں چلنے والا ہے بھی ہرے آپ ہار رہے کل تک جب پورے ایگزٹ پولز آ رہے ہیں تو مٹھے ہاں کھا رہے تھے آپ پھول باٹ رہے تھے آسمان پہ اڑ رہے تھے پٹاخے پھوڑ رہے تھے وہ آگے 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 ہرے ستر سیٹ دی ہے نا کیا کیا آپ نے وہ تو بتا دو کیا کیا میں نے میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں جب یہ آخری دن کا کیمپین ختمہ پانچ تاریخ کو تو میری میٹنگ تھی کوچہ دامن میں میں کوچہ دامن سے میٹنگ ختم کر کے جا رہا تھا تو اس ہماری وکٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا رول مہیلاؤں کر رہا ہے میں اپنی لائف میں اتنی پبلک میٹنگ کیا ہوں مگر ایک ایک پبلک میٹنگ میں اتنی بڑی تعداد میں مہیلہ آتے تھے کہ غیر معمولی اور یقینا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول رہا ہے جب میں لاس میٹنگ کر کے جا رہا تھا تو میرے کو ان مہیلاؤں روکا کے سیل فی لینا ہے بلے برابر لیجئے اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ سیل فی لیے سیل فی لیے اس کے بعد ایک ایک مہیلہ نے مستقا کے ویسی تمہارے بارے میں بہت اناف شناب بول رہے ہیں یہ لوگ ان کو سات تاریخ کو ہم بتائیں گے اور تم دیکھنا جب وہ ڈبا کھولے گا اس کا جواب ہم دے دیں گے دیکھ لیجی آپ باگدورہ ائرپورٹ پر میں گیا میں میرے کو روک کر وہاں پہ مہیلاؤں نے کہا کہ ہم دلی جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے بڑا اناف شاہ تمہارے بارے میں نے کہا ہے آپ بولتے جائیے میرے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے میں رکنے والا نہیں ہوں میں پہلے بھی کہی چکا ہوں کہ آپ جتنا بول سکتے بولیے میں آپ کا جواب نہیں دوں گا جنتہ جواب دے گی خدرت جواب دے گی میری موت میرے کو روک سکتی یہ کیا بات ہے آپ جو بات ہے بولے جا رہے ہیں جو مو میں آیاں بولتے ہیں بشتہ رکنا چاہیے نا تیواری صاحب ہم کو تو کہ ہاتھ لگانے تیار نہیں ہے نا ایسا لگتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو پانچ سو پچاس کے وی کا شاٹ لگ جائے گا ہم کریں گے محنت کریں گے کوشش کریں گے ہمارا کام کوشش کرنا ہے لڑنا ہمارا کام ہے دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے بھائی الیکشن جیتنے کے لیے جو بھی ڈیموکرٹک اصول ہیں اس کو تو آپ نا ہیں گے ہوکے سر شکریہ تینکیو بری مچ موسیقی